مومن کا ایک انتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لئے نمون عمل ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شہر میں ہزار لوگ رہتے ہوں اور ان کے درمیان ہمارا ایک شیعہ ہو اگر وہ ان نو سو ننان نبے سے بہتر نہیں ہے تو ہمارا شیعہ نہیں ہے جب ایسے نظام ایسے شخص کے ہاتھ میں اور ایسی بصیرت کے ہاتھ میں نظام آتا ہے تب وہ دشمن سے ٹکرانے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آگے بتاتا ہے دنیا والوں کیونکہ اے دنیا والوں سمجھو دشمن کون ہے انسانیت کا دشمن کون ہے انسانیت کا دشمن آج کے زمانے میں امریکہ اور اسرائیل ہے آپ دیکھیں یہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں بے گناہ بچے ایک دو نئی ہزاروں کی تعداد میں شہید کیے جا رہے ہیں اور دنیا والے چپ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ العطیبین الاطہرین واللعنت الدائمت علیہ اعدائہم اجمعین اللہم عجل لولیک الفرج محترم سامین و ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ صادقین فاؤنڈیشن کی طرف سے مسابقے زمزمے غدیر کے حوالے سے جو مسلسل پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اس میں آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اس عنوان کے زہل میں گفتگو کرنا ہے کہ نظامِ ولایتِ فقیح کے اثارات عالمی پیمانے پر کیا ہیں اب تک ہم نے آپ کے سال نے نظامِ ولایتِ فقیح کے جو دلائل تھے عقلی اور نقلی اور جو اعتراضات تھے اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے اور اب انشاءاللہ اسی کے زہل میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج جو الحمدللہ امامِ خمینی قدس اللہ نفسہ السکیہ کی کوشش اور ایران ملک کے شیعہ لوگوں کی کاوش اور محنت سے جو ایک اسلامی نظام ہمارے سامنے آیا جس کو دنیا نے آج تک نہیں دیکھا تھا ایک بہترین نظام بنامِ نظامِ ولایتِ فقیح بروے کار آیا تو ان گزشتہ چوالیس پیتالیس سال میں ہم نے اس کے کیا اثارات دیکھے دیکھیں جب انسان کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کے اثارات سے آکے اندازہ لگاتا ہے کہ وہ چیز مفید ہے یا نقصان دے مثال کے طور پر ڈاکٹر آپ کو کوئی دوا لکھ کے دیتا ہے آپ کو نہیں پتا اس دوا میں کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں کیا بنایا گیا ہے تو آپ جب اس دوا کو کھاتے ہیں اور آپ کی بیماری بہتر ہوتی ہے تو آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوا کی حقیقت کیا ہے لیکن دوا کے اثارات سے آپ کو سمجھ میں آگیا کہ کام اچھا ہوا ہے لیکن اگر دوا کھانے کے بعد آپ کی حالت اور خراب ہوتی ہے تو آپ باتیں سناتے ہیں ڈاکٹر کو کہتے ہیں بھئی یہ کونسی دوا لکھ دی تو ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کے حقیقت پتا چلے تب ہی ہم آکے کوئی ریزلٹ لے پائیں نہیں بلکہ ایک چیز کے اثارات سے بھی اس کے صحیح یا غلط ہونے کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اس کے اچھے اور برے ہونے کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو لہٰذا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس نظام کے فوائد اور اس کے اثارات کو بیان کریں تاکہ ہمارا آپ دیکھیں کہ اس نظام نے دنیا میں کیا انقلاب پیدا کیا سب سے پہلا اثر جو اس نظام اور نظام میں ولایت فقی کا دنیا میں ہوا ہے وہ ہے اتحاد اور ہمدلی پروردگار قرآن میں آکے تاقید فرما رہا ہے وَعْتَسِمُوا بِهَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے مسلمانوں اے مومنوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو تفرقہ نہ کرو آپ دیکھیں اس نظام کی بدولت الحمدللہ تشیعوں میں کتنا اتحاد پیدا ہو گیا آج وہ ممالک جو مخالفت کرتے تھے انہی نے بھی اپنا سر سر تسلیم کی حالت میں چھکا کر اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہی ہم بھی کہنا چاہتے تھے ہم بھی یہی کرنا چاہتے تھے ولو وہ پیچھے کچھ اور کر رہے ہوں لیکن کم سے کم ظاہر میں ساتھ دینے کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس نظام نے دنیا والوں کے سامنے اتحاد کا بہترین نمون عمل پیش کیا جب امام خمینی علیہ الرحمہ نے ہفتہ وحدت کو آکے تحسیس کیا جب آپ نے جمعت الودا کے دن یوم قدس کو آکے تحسیس کیا اور آکے بتایا کہ ہم صرف ایرانی باشندوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں بلکہ ہم پوری دنیا کے بارے میں غور کرتے ہیں ہاں لیکن ہمارا دائرے کار کیونکہ ہماری سرحدیں ہیں اور انٹرنیشنل قوانین کے حوالے سے ہم اپنی سرحدوں کے باہر اپنے قانون لاغو نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم ان کے بارے میں سوچ تو سکتے ہیں کم سے کم ہم ان کو آکے مشعل راہ تو بن سکتے ہیں ان کے لئے ان کو راستہ تو دکھا سکتے ہیں لہذا سب سے پہلا اور بہترین فائدہ اس نظام کا لوگوں کے درمیان اتحاد ان کے درمیان ہمدلی کا ہونا اور آپ دیکھ لیں پچھلے زمانی کے بنسبت یہ اتحاد کتنا بڑا ہے یہ ہمدلی کتنی بڑی ہے جو یہاں وقائے رونما ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھئے پبلک کس طرح سے آکے ساتھ دیتی ہے پبلک کس طرح سے سڑکوں پر اتر کے آکے متحد ہو کر اس نظام کی آکے حمایت کرتی ہے نہ صرف اس ملک کے اندر دوسرے ممالک میں بھی آکے تائید کی جاتی ہے حمایت کی جاتی ہے ہمدلی کا اظہار کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی برکت ہے اور ہمیں اس برکت اور اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے دوسرا فائدہ جو اس نظام کا ہم آکے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ ہے سربلندی تشیع سربلندی اسلام روایات آکے کہتی ہیں اسلام ہمیشہ سربلند ہے اور کوئی چیز اس کے اوپر نہیں آ سکتی اسی لئے آپ دیکھیں اس نظام ولایت فقی کے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے جمہوری اسلامی ایک اسلامی ملک ہے پوری دنیا میں جب اس ملک کی کوئی بات اوپر ہوتی ہے تو اسلام کی بات اوپر ہوتی ہے اپنے پھرے اپنے جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ لینے سے اسلام کی سربلندی نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کس چیز میں ہے آج اس نظام نے اس نظام میں ولایت فقی نے وہ کام کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی پوری طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہے انتم الاعلون روایات کہہ رہی ہیں انتم الاعلون تم لوگ بلند افراد ہو تو اگر ہم بلند افراد ہیں پروردگار نے ہمیں بلند افراد میں آکے خلق کیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہماری بلندی پوری دنیا کے سامنے رونما ہو جائے ایک تیسرا فائدہ جو نظام میں ولایت فقی کا ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ ہے لوگوں کے سامنے دلگرمی کا اور سکون کا اظہار ہونا قرآن بڑی خوبصورتی سے آکے اس بات کو پیش کرتا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبِ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کا ذکر لوگوں کے قلوب میں آکے اتمنان پیدا کرتا ہے اللہ کا ذکر کبھی نماز کی صورت میں ہوتا ہے اللہ کا ذکر کبھی لا الہ الا اللہ کہہ کے ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کبھی عملی صورت میں ہوتا ہے کبھی کسی غریب کی مدد کر کے ہوتا ہے کبھی کسی بینوہ کا ہاتھ تھام کے ہوتا ہے اور کبھی ایک اسلامی حکومت بنا کر ہوتا ہے آج دیکھیں لوگوں میں دنیا میں جو بے پناہ لوگ ہیں دنیا میں وہ لوگ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اگر کسی ملک کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اگر کسی ملک سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے گا تو وہ وہی نظام ہے جہاں پر نظام ولایت فقی رائج ہے آج آپ غزہ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن آ کے بلند آواز میں یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ صرف ایران اور نظام ولایت فقی ہے جو مظلوموں کی مدد کر رہا ہے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو شہید دینا پڑ رہے ہیں ان کا نوصان ہو رہا ہے ان کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں روز بر روز ان کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں ان کے ملک میں مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں وہ ان تمام چیزوں کو نادیدہ کر دیتے ہیں صرف اس لیے تاکہ وہ ایک مظلوم کی حمایت کر پائیں کم سے کم مظلوم کے دل میں یہ تو ہو کہ ہاں کوئی ہے جو ہماری آواز پر لبیک کہنے والا ہے کوئی ہے جو ہماری حمایت کرنے والا ہے جو کوئی ہے جو انٹرنیشنل سطح پر آ کر یو اینو میں ہماری حمایت میں بولنے والا ہے آپ بتائیںdert اس نظام کے علاوہ کون ہے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی انہی سے سیکھ رہا ہے اگر حضب اللہ ایک قدم آکھے اٹھا رہے تو حضب اللہ کا آئیڈیل نظام ولائط فقی ہے اگر انصاراللہ یمن کے اندر آکے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو ان کا آئیڈیل نظام ولائط فقی ہے اگر ایراق میں مدد کرنے کے لئے غزہ کی وہ لوگ تیار ہوتے ہیں تو ان کا آئیڈیل نظام میں ملائیت فقیر ہے آپ دیکھیں اس نظام نے لوگوں کے اندر ایک دلگرمی پیدا کی ہے لوگوں کے اندر جذبات کو اجا کر رکھا ہے اس سے بڑا فائدہ آپ کو کیا مل سکتا ہے ایک اور فائدہ جو اس نظام میں بہت اہم طریقے سے ہم کو دکھائی دیتا ہے اور اس کے پر ہمیں غور کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں جس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے یہ کہا بلکہ میں اور پیچھے جاؤں جب سے پروردگار نے آکے انی جائلن فی الارض خلیفہ کا نعرہ لگایا اسی کے ساتھ ساتھ حق اور عدالت کا دشمن شیطان نے آکے اس بات کا اہد کر لیا کہ میں لوگوں کو بہکا ہوں گا لاغوین نہوں میں بہکا ہوں گا قرآن نے بار بار کہا شیطان تمہارا عدو مبین ہے یہ حق اور باطل کی جنگ انسان کے زمین پر قدم رکھنے کے ساتھ شروع ہو گئی لیکن تاریخ میں ہمیشہ حق کے طرف دار کچھ اور رہے باطل کے پرستار کچھ اور رہے آج کے زمانے میں جہاں ماں کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی تو ایک ایسا ملک ہے جو حق کی طرف داری کر رہا ہے اور باطل کو شکست دے رہا ہے باطل اپنے فتنوں سے باز نہیں آتا ہے وہ بار بار فتنہ انگیزی کرتا ہے وہ بار بار آگے مومنوں کے نقصان میں کام کرتا ہے وہ بار بار آگے یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے پست کیا جائے ان کو ہرایا جائے ان کو بدنام کیا جائے ان کو آگے دین سے بے دین کیا جائے لیکن جب ایک نظام ولی فقیح کے ہاتھوں میں آتا ہے جب ایک نظام ایسے فقیح کے ہاتھ میں آتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا ایک خادم ہے ایک شعہ ہے اس جگمگاتے ہوئے سورج کی کہ جو پسے پردہ ہے اور انشاءاللہ جلد از جلد وہ ظہور فرمائے گا جب ایسے نظام ایسے شخص کے ہاتھ میں اور ایسی بصیرت کے ہاتھ میں نظام آتا ہے تب وہ دشمن سے ٹکرانے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آکے بتاتا ہے دنیا والوں کیونکہ اے دنیا والوں سمجھو دشمن کون ہے انسانیت کا دشمن کون ہے انسانیت کا دشمن آج کے زمانے میں امریکہ اور اسرائیل ہے آپ دیکھیں یہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں بے گناہ بچے ایک دو نئی ہزاروں کی تعداد میں شہید کیے جا رہے ہیں اور دنیا والے چپ ہیں کوئی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے جب ان کے لئے کھانا بھیجا جاتا ہے تو اسرائیلی ان ٹرک کو آکے ہتیا لیتے ہیں کھانے کو برباد کر دیتے ہیں جلا دیتے ہیں ٹرک کو آگ لگا دیتے ہیں ان کے ہسپٹل کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے ان کی خواتین کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے کس جنگ میں نہتہ انسانوں کے پر حملے ہوتے ہیں کس جنگ میں دواؤں کو روکا جاتا ہے کس جنگ میں آکے ہسپٹل کو آکے خراب کیا جاتا ہے یہ سارے شیطانی کام ہو رہے ہیں دنیا کے سامنے لیکن دنیا چپ ہے آج ایران میں بہت سے ایسے لوگ لا علاج ہیں کہ جن کی دواؤں کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے دواؤں پر کون پابندی لگاتا ہے جی شیطانی حکومتیں دواؤں پر پابندی لگا دیتی ہیں یہ کون سی انسانیت ہے لیکن دنیا آج اس شیطانت کو دیکھ رہی ہے اور چپ ہے لیکن وہی ملک ان تمام مشکلات کے باوجود شیطان سے لڑنے کے لیے تیار ہے امام خمینی علیہ الرحمہ نے پہلے ہی دن آکے بتا دیا تھا کہ دیکھو شیطان کون ہے شیطان کسی نہ کسی انسان کے روپ میں سامنے آتا ہے آج شیطان وہ حکومتیں ہیں جو ظلم کو بڑھاوا دے رہی ہیں جو ناحق آ کے دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنے کے بعد اس زمین کے اصلی باشندوں کو قتل کر رہی ہیں شہید کر رہی ہیں اور عجیب بات ہے کہ جب ان سے دفاع کی جاتی ہے تو الٹے آ کے وہ ہمارے اوپر نظام لگاتے ہیں کہ یہ ناحق بول رہے ہیں عجیب دنیا کا طریقہ کار ہو گیا ہے یہ نظام میں ولایت فقی ہے جو ان کے آگے ٹکا ہوا ہے اسی لئے امام خمینی علیہ الرحمہ نے جمعت الودا کا نام یوم القدس رکھ کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سال میں کم سے کم ایک دن تو تمہاری غیرت جاگ جائے سال میں کم سے کم اتنے دن روزے رکھنے کے بعد تو تمہاری غیرت جاگ جائے اور تم آ کے یہ نعرہ لگاؤ کہ ہم مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں ظالم کے خلاف آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ نظام ہے جو ان تمام چیزوں کے آگے آ کے کھڑا ہوا ہے اور شیطان کو بار بار شکست دے رہے ہیں شیطان یہ سوچتا ہے کہ ان کے لیڈروں کو ان کے سپاہیوں کو شہید کر کے وہ کامیاب ہو جائے گا نہیں نہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا بلکہ جتنا شہید کرتے جاؤگے اتنا ہمارا خون اور رنگ لاتا جائے گا اس نظام کا نظام ولایت فقی کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ دنیا نے دیکھا تشیعوں کا اختدار کیسے ہے آج اب بتائیں ایران کا نام بغیر آیت اللہ العظمہ خامنئی کے اور آیت اللہ العظمہ خمینی کے کوئی پہچانتا ہے نہیں پہچانتا ایران کی باگڈور کس کے ہاتھ میں ہے ایک فقیحی کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے مکتبی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے جس نے اپنی زندگی کو قال الصادق قال الباقر علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کے سائے میں گزارا ہے وہ جب آکے کہتا ہے کہ میں تو مولا کائنات علیہ السلام کے اصحاب کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں وہ انسان اتنا عظیم انسان جب آتا ہے اور آکے دنیا میں اس طریقے سے آکے فیصلے لیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ تشیعیوں کا اقتدار کون سا اقتدار ہے جب کرن میں اتنی طاقت ہے تو آپ سوچئے جب سورج جگ مگائے گا تو کیا حال ہوگا آج دنیا اس کرن کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے مقام معظم الرحبری نے بارہا اپنی تقریر میں اس بات کو کہا ہے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ حکومت اسلامی اپنے تمام چیزوں میں اسلامی ہے بلکہ ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جب لوگ راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پروردگار ان کی مدد کرتا ہے راستے پہ چلنے کی کوشش میں ہم نے اپنا اتنا اقتدار دنیا کو دکھا دیا تو انشاءاللہ جب پوری طریقے سے راستے پہ چلیں گے تب دنیا کا کیا حال ہوگا تب دنیا سمجھے گی کہ اس حکومت کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے یہ انسانی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ شباحت رکھتی ہے اسی طاقت سے کہ جو جنگ خیبر میں مولا کائنات علیہ السلام نے آگے بیان کیا تھا علی ابن ابی طالب نے باب خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ ایک روحانی طاقت سی کہ جس سے مولا کائنات علیہ السلام نے باب خیبر کو الگ کر کے رکھ دیا یہ حکومت کوئی انسانی طاقت کے اوپر نہیں چل رہی ہے بلکہ تعیدات الہین ہے ربانی طاقت ہے اسی لیے جب آکے ہمارے نظام میں فقی کو چنا جاتا ہے تو اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ فقی کو عادل ہونا چاہیے فقی کو پرحزکار ہونا چاہیے آپ ان کی زندگی کو آگے دیکھیں کس طرح کی زندگی ہے آج اس حکومت کا پرسیڈنٹ جب آکے اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کی زندگی کو آکے تلاش کیا جاتا ہے اس کی زندگی کو آکے دیکھا جاتا ہے اور غور کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ انسان آگا رئیسی خدا و اندبوطال غریق رحمت فرمائے جب پتہ چلتا ہے کہ تین سال تک وہ حرم امام رضا علیہ السلام کے متولی تھے تین سال میں انہی نے ایک پیسہ بھی اپنی تنخواہ کے طور پر نہیں لیا اور جب تین سال کے بعد ان کا اہدہ بدلا تو جب ان کو وہ پیسہ دیا گیا تو انہی نے کہا نہیں مجھے یہ پیسہ مت دیجئے بلکہ مجھے کوئی زمین دے دیجئے تاکہ میں اس پیسے سے اس زمین کے پر ہسپٹل بناؤ تو حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ان کو زمین دی گئی اور اس زمین کے پر ہسپٹل بنایا گیا یہ ہیں ہمارے لیڈر یہ وہ لوگ ہیں جو نظام ولایت فقہ ماں کے خدمت کرتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی صیرت ہے یہ قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے لہٰذا اس کے اثارات کو شاید ہم اور آپ بہت آسانی سے نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن دنیا سمجھ رہی ہے آج جو دنیا کے بڑے بڑے حکومتران ہیں جو بڑے بڑے زمانداران ہیں وہ سر خم کر کے اس بات کا آکے اعتراف کرتے ہیں کہ اس حکومت نے ہمیں نیا راستہ دکھایا ہے اس حکومت نے ہمیں آکے نئے طریقے سکھایا ہے اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ والے جب حکومت کرتے ہیں تو حکومت کیسی ہوتی ہے اللہ والے جب آکے نظام کو سمالتے ہیں تو وہ نظام کیسا نظام ہوتا ہے ایک اور فائدہ آپ کی خدمت پر ارز کرتا ہوں اور شاید دامن وقت میں اس سے بھی زیادہ بنجائش نہیں ہوگی آلی ترین فائدہ بہترین فائدہ غور فرمائیے گا سورہ مبارک آل عمران میں خدا مند متعلق بات کہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اے مومنوں تم دوسروں کے لئے نمون عمل ہو تم دوسروں کے لئے کیا ہو نمون عمل ہو مومن کا ایک انتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لئے نمون عمل ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شہر میں ہزار لوگ رہتے ہوں اور ان کے درمیان ہمارا ایک شیعہ ہو اگر وہ ان نو سو ننان نبے سے بہتر نہیں ہے تو ہمارا شیعہ نہیں ہے یہ میار ہے تشیعہ کا تشیعہ یعنی آئیڈیل ہونا تشیعہ کا مطلب یہ ہے کہ نمون عمل ہونا اسی لئے آپ دیکھیں مولا کائنات علیہ السلام اس کی بہترین مثال ہے حکومت دوسرے کرتے تھے لیکن مشورہ مولا سے لیتے تھے جنگ پہ دوسرے جاتے تھے مشورہ مولا سے لیتے تھے کیوں وہ جانتے تھے اور نہ صرف مولا سے علی والوں کا ہر زمانے میں امتیاز ہی یہی رہا ہے ہمیشہ ہمارے فخواہ سے آکے مشورہ لیا گیا ہمیشہ ہمارے علماء سے آکے مشورہ لیا گیا ہمیشہ ہمارے علماء نے آکے رہگشائی کی ہمارے علماء نے آکے راستے بتائے آج یہ حکومت یہ نظام ولایت فقیح آئیڈیل ہے دوسری حکومتوں کے لیے وہ دیکھ کے وہ سیکھ رہے ہیں وہ آتے ہیں باقاعدہ درس لیتے ہیں باقاعدہ آکے ان کے کیا ریسرچ ہوتی ہے کہ بھائی یہ لوگ کرتے کیا ہیں یہ نظام کیسے چلنا ہے اتنی مخالفت کے باوجود اتنے سینشن کے باوجود اتنا جو ہے وہ پابندیوں کے باوجود اپنے پیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور نہ صرف پیر پر کھڑا ہوا ہے بلکہ دنیا میں رینکنگ کے ادبار سے بہت عالی ہے یعنی وہ ممالک جن کے پاس ساری سہولتیں ہیں وہ پیچھے ہیں اور وہ ملک کہ جہاں پر ساری پابندیاں ہیں وہ آگے ہیں آپ دیکھیں آپ جائیں عالمی اخبارات کا متعلقہ کریں دشمن کی خبروں کو نہیں پڑھیں یہ جو نیوز پر دشمن آکے بناتا ہے یہ جو نیوز دشمن آکے دیتا ہے وہ تو اپنے حساب سے دیتا ہے نہیں صحیح سورس سے آکے خبر لیں صحیح سورس سے آکے نیوز لیں اور اس صحیح سورس سے نیوز لینے کے بعد غور فرمائیں تو دیکھیں کہ خدا مند متعلق کتنا اختدار کتنا احترام اور کتنی عظمت اور بلندی عطا کی لیکن یہ عظمت اور بلندی اتنی آسانیوں سے حاصل نہیں ہوئی ہے اس کے لئے خون دیا گیا ہے اس کے لئے عیسار کیا گیا ہے اس کے لئے قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لئے عدالت کے اوپر گامزن رہنے کی اسم کھائی گئی ہے آج دنیا کے اکثر مامالی کیسے ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہے جہاں حاکم اپنی رائیت کے اوپر پبلک کے اوپر آکے حکومت کر رہا ہے لیکن ظلم کر رہا ہے وہ پبلک کے بارے میں نہیں سوچتا ہے لیکن آئیں نظام ولایت فقید میں دیکھیں کہ کس طرح سے پبلک کی مشکلات کو آکے دیکھا جاتا ہے آپ دیکھیں کس طرح کے ان کے جو قارندے ہیں وہ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں لوگوں کے مشکلات کو دیکھتے ہیں بہرحال انسانی محدودیتیں ہیں بے شک اس پورے خوبصورت نظام میں کہیں نہ کہیں مشکلات تو ہوں گی لیکن باانصاف انسان وہ ہے جو ان مشکلات کے ساتھ ساتھ اچھائیوں کو بھی دیکھے میں نے پہلے بھی آپ سے ارز کیا تھا دونوں آپ کو کھوئی ہیں اور صحیح سے سمجھئے اس لیے ہم آکے کہتے ہیں کہ نظام میں ولایت فقید کے جو اثرات ہیں دنیا میں وہ بے مثال ہیں اگر دنیا اس نظام کو اپنا آئیڈیل بنا لے اور اسی طرح سے نظام کو لاغو کرنے کی کوشش کرے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان عدالت کی پیاس اور زیادہ اوجہ کر ہوگی لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں ایک عادل امام کی ضرورت ہے اور وہ زمانہ انشاءاللہ نزدیک ہے کہ پروردگار ان دعاوں کو آکے اپنی بھارگاہ میں قبول کرے اور اس عادل امام کو جو عدالت کا پیکر ہے جو معل حق ہے اور حق اس کے پیچھے چلتا ہے پردہ غیب سے بھیج دے اور انشاءاللہ وہ عادلانہ نظام اس پوری دنیا کے اوپر قائم ہو کہ جس کے لئے بروردگار میں سورہ مبارک حدید کی آیت نمبر پچیس پر فرمایا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ انشاءاللہ وہ حکومت اور وہ عدالت اور وہ نظام جلدہ جلد دنیا میں قائم ہو اسی امید کے ساتھ آپ کو خدا رب دن و تعالی کے حوالے کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ